السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ہمیپیتھک ڈاکٹر محمد اکیل سیفی اور آج کا میرا لیکچر ہے ہمیپیتھک میڈیسن ارجنٹم نائٹریکم پر ارجنٹم نائٹریکم کو ایک جملے میں بیان کروں تو ایک جملہ یہ ہے کہ بوجہ میدہ السر خوف زدہ وہمی بد اعتماد لوگوں کی دوا ہے یہ کیا ہے اس کی ڈرک پکچر کیا ہے اس کا مزاج اس کی خاص علامات کیا ہیں اس کی کلینکل پریٹس اور موڈ آف ایکشن کیا ہے اور دوسری عدویات کے ساتھ اس دوا کا معازنہ کیا ہے یہ میرا آج کا موضوع ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ارجنٹم نائٹریکم جیسے میں نے بیان کیا کہ بوجہ میدہ یعنی میدہ اور آنٹوں میں السر ہو اور اس السر زخم کی وجہ سے مریض خوف زدہ وہمی اور بد اعتماد ہوتا ہے یہ خام حالت میں ہے کیا یہ نائٹریڈ آف سلور ہے یعنی کاستک سوڈا یعنی چاندی اور شورا کے تیزاب کے عمل سے یہ دوا تیار کی جاتی ہے اور یہ خام حالت میں مرگی اور جلد کی خارش کوئی جگہ جل جائے مسوں کو جلانے کے لیے زخموں کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹرائی میازمیٹک ہے اور اس کی ڈرگ پکچر بڑی آسان ہے ارجنٹم نائٹریکم کو پہچاننا ڈرگ پکچر سے مزاج سے بہت آسان ہے اس کی ڈرگ پکچر اس طرح سے ہے کہ سوکھے جریوں والے سوکھے چہرے پر جریوں ہوتی ہیں سوکھے لوگ جریوں والے کمزور لوگ جن کی بات سن کر یہ خیال آئے کہ یہ بندہ بڑا ہی کوئی وہمی اور بیوکوف ہے یعنی ان کی طبیعت کے اندر ان کے باتوں میں یہ چیز ہوتی ہے ان کی بات سن کر یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی وہمی اور بیوکوف انسان ہے تیز تیز بات کرتے ہیں ہاتھوں کو حرکت میں رکھتے ہیں احمقانہ سوال کرتے ہیں اور ایک خاص ڈرگ پکچر ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ جسم سے تھوڑا آگے آگے ہو کر رکھتے ہیں چہرہ جسم سے آگے ہوتا ہے اور گبرایا ہوا ہوتا ہے اور مریض کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیوکوف سا آدمی ہے ان کا مزاج پہلے تھرمل بیان کروں گا ان کا جو تھرمل ہے یعنی ان کا جو جسمانی مزاج ہے وہ ہے گرم مزاج ہے یعنی ان کے اندر ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے سردی سے سکون ہوتا ہے گرمی سے تکالیف بڑھتی ہیں اور ذہنی مزاج جو ہے وہ یہ اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ بہت گبرائے ہوئے ہوتی ہیں وہمی ہوتی ہیں ایسے لوگ ڈرائیو نہیں کر سکتے یعنی وہ خود گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے اور خود پیچھے بیٹھیں گے یعنی ان کے اندر خوف ہوگا ان کی قفت ارادی قفت فیصلہ جیسے ختم ہو گئی ہے یہ لوگ وہمی خیالات خدشات کا شکار ہوتے ہیں ڈرپوک ہوتے ہیں موت کی پیش گوئی کرتے ہیں حاصل ہو جانے کا خوف ہوتا ہے امارتوں سے پبلک سے سٹیج سے حجوم سے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے رات کا خوف ہوتا ہے کاروبار تباہ ہو جانے کا خوف ہوتا ہے اور ہوائی قلعے بناتے رہتے ہیں اس لئے یہ کچھ کر نہیں سکتے اور ان کے جو بھی کاروبار ہوگا وہ تباہ ہو جاتا ہے یا تو کاروبار بناتے نہیں لیکن جو بھی کاروبار کریں گے وہ تباہ ہو جائے گا کیوں ان کے اندر خوف ہے کسی پر اعتماد نہیں کرتے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اور وقت سے پہلے تیاری کریں گے کہیں جانا ہو تو وقت سے پہلے تیاری کریں گے وہاں پر وقت سے پہلے پہنچیں گے ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلتے ہیں اور سستی دواء لینے کے چکر میں ہوتے ہیں سستی دواء لینے چاہتے ہیں اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتے اعتماد نہیں کرتے لیکن وقت کے پبند ہوتے ہیں اور ان کو وہم ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی بڑی ہی بہت بڑی سخت بیماری لگ گئی ہے کینسر ہو جانے کا خوف ہوتا ہے یا ایسی بیماری لگ گئی ہے جو ٹھیک نہیں ہوگی خاصہ ہو جانے کا خوف ناکامی کا خوف تنہائی کا خوف یہ تھوڑا سا ان کا مزاج بیان کیا ہے اگر ہم ان کی وجہ علامات پر آئیں تو مٹھائی زیادہ کھانے سے یا زیادہ بد پرہیزی کرنے سے باہر کی چیزیں کھانے سے یہ ان کے اندر دورانتوں میں زخم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایچ پیلوری کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور جب وہ گیس تضابیت دماغ کو چڑھتی ہے تو یہ بہت زیادہ خوف زیادہ رہتنا شروع کر دیتے ہیں اور وہم کے اندر بہت زیادہ پلتے ہیں اگر ان کی خاص علامات ہم دیکھیں تو خاص علامات میں آنکھوں سے شروع کرتے ہیں آنکھوں میں ککرے ہونا پلکوں کے اندر ذرات زخم سرگوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہونا زبان کی نوک سرخ ہوتی ہے یہ ایک ہیٹ کی علامت ہے ان کے اندر سردرد باری سردرد ہوتا ہے جیسے سر باری ہے اور باندھنے سے آرام ہوتا ہے سر کو باندھ لینے سے ان کے سردرد کو آرام آ جاتا ہے بکسرت ایک بڑی بہت بڑی علامت ہے یہ کہ بکسرت بلند آواز میں ان کو ڈکار آتی ہیں ڈکار آتی ہیں اور بکسرت اور بلند آواز میں نظر کمزور ہوتی ہے ایک جگہ نظر رکتی نہیں گلے میں بلگم ہوتی ہے گھٹن کا احساس ہوتا ہے خون کی کمی ہوتی ہے اور میدے کے اندر زخم ہوتے ہیں درد ہوتی ہے نمک میٹھی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے اور تکلیف بھی انہی چیزوں سے اٹھاتی ہیں زیادہ میٹھی چیزیں ہیں اور زیادہ نمک کی ان چیزوں سے بھی خواہش بھی ہوتی ہے اور یہ جب کھا لیتے ہیں تو پھر ان کو تقریب بھی ہوتی ہے موں کے اندر چھالے ہوتے ہیں یہ بھی گرمی کی آئی کا بہت بڑی علامت ہے سبز دست آتے ہیں یہاں پخانہ کچھ دیر پڑا رہے تو وہ سبز ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں میں اس طرح ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا پخانہ پیلا ہوتا ہے لیکن جب کچھ دیر پڑا رہے تو بعد میں وہ سبز رنگت اختیار کر جاتا ہے اور پیڑ پیڑ کی آواز کے ساتھ پھٹ کر پخانہ نکلتا ہے یہ بہت بڑی علامت ہے کہ یہ جب پخانہ کرتے ہیں پیڑ پیڑ کی آواز کے ساتھ پھٹ کر پخانہ نکلنا اور ڈر خوف خوف کی وجہ سے کوئی خبر سن کر ان کو دست آنا شروع ہو جاتے ہیں پٹھے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں جسم کانپتا ہے یہ بہت بڑی خاص علامت ہے یہ ساری ان کی خاص علامت ہیں بلند بانگ ڈکار آنا ڈر خوف ہونا پیڑ پیڑ کی آواز کے ساتھ پھٹ کر پخانہ آنا جسم کا کانپنا اور پھر بار بار پشاب آنا اور صحبت کے وقت اگر عورت ہوگی تو اس کی شرمگاہ سے خون آنا اور اندر کب کبھی محسوس ہونا وائبریشن ہونا جسم کے اندر خوف ہونا ڈکار آنے سے وقتی تھوڑا سا سکون ملتا ہے گرمی سے تکالیف بڑھتی ہیں سردی سے سکون ملتا ہے گرمی گرم خوراک سے رات کو مٹھائی کھانے سے ان کو تکالیف ان کی بڑھ جاتی ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر ہم اس دوا کا دوسری عدویات کے ساتھ موازنہ کریں تو جلسیمیم میں خوف ہوتا ہے کب کپی ہوتی ہے گنودگی ہوتی ہے لیکن پیاس بہت کم ہوتی ہے جلسیمیم کے ساتھ اس کا اقصر موازنہ کیا جاتا ہے لیکن جلسیمیم میں آسابی خوف کب کپی ہے میدے کے زخم نہیں ہوتی اور اس کی خوف اور کب کپی کی وجہ جو ہے وہ میدے کے زخم ہیں اور سینک کی طرح یہ بے چین ہوتا ہے پلس ایپس کی طرح گرم مزاج ہوتا ہے کلکیری آفاز کی طرح اس کا پہانہ پھٹ کر آتا ہے اور کلکیری آفاز کی طرح اس کے چہرے اور جسم پر جڑیاں ہوتی ہیں چہرے پر لائکوپوریوں کی طرح یہ خوف زیادہ بزدل ہوتا ہے مٹھائی کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اور اس دوا کی اگر دافی اثر دوا ہے تو وہ نیٹرمیور ہے اگر یہ دوا صحیح کام نہ کرے تو نیٹرمیور دینی چاہیے کلین کر پریکٹس میں میں بیان کروں کہ ڈر کی وجہ سے اگر مرگی ہو جائے اور جسم کے اندر گرمی بہت زیادہ ہو تضابیت ہو موہ میں گرمی ہو چھالے ہو مردانہ کمزوری ہو اندر ہیڈ کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو بلغمی جلیوں کی سوزش ہو زخموں السر کے لیے پٹھوں کے لیے شگر کے لیے لکوا کے لیے آنکھ میدہ موہ آنکھوں کے زخموں کے لیے اور اس کا موڈ آفیکشن بھی یہی ہے کہ بلغمی جلیوں کی سوزش اور میدہ اورانتوں کے زخموں کے لیے یہ دوا بہترین کام کرتی ہے اس کا مرکز ہے میدہ اورانتوں کے زخم میدہ کے زخم اس کی اگر ہم پوٹنسی دیکھیں تو اس کی 30 پوٹنسی 200 پوٹنسی 1 ایم پوٹنسی یا سی ایم پوٹنسی تاکہ استعمال ہوتی ہے اگر ہمیں اس کو استعمال کرنا ہو میدہ کے زخموں کے لیے گیس کے لیے ڈکاروں کے لیے یا جسم کامپتہ ہو یا پخانوں کے لیے تو ہمیں 30 پاور میں اس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر ہمیں ذہنی طور پر ہمیں اس دوا کو دینا ہو کہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے وہمی ہے بدعتماد ہے اس کے اندر بہت زیادہ خوف ہیں بے وکوف ہے تو پھر ہمیں اس کو 1 ایم یا سی ایم یا اگر کرانک پیشنٹ ہے تو پھر ہمیں 1 ایم یا سی ایم پاور میں اس کو استعمال کروانا چاہیے اور میں نے بے شمار ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو ارجنٹم نائیڈرکم کے بے شمار کامیاب کیس ہیں کہ 30 200 کی پاور دی گئی ایک دو دن میں وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کا زخم جو ہے اگر زیادہ پرانا تھا تو وہ ایک دو ہفتہ لگا اور ان کے زخم جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ایچ پیلوری نیگٹیو ہو گیا بہترین ریزلٹ دیتی ہے بہت اچھی میڈسن ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ہومیپیتھک ڈاکٹر محمد اکیل سیفی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا